چینی ویکسین لگوانے کے باوجود کیوں چائنہ کے اندر ان پاکستانی تالبیل میں کوئی انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا صدیق معاملہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو متاثنین ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جو ان کی فیملیز ہیں وہ کئی وزراء سے مل چکے ہیں جیسے یہ دیکھیں جو ہماری ٹیم نے بتایا ہے کہ شیخ رشید صاحب سے وہ ملیں وزیر خارج شاہ محمود کو رشید صاحب سے ملیں لیکن ان کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے اتنے چھ ہزار ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کا مستقبل دو پر لگ گیا ہے وہ فیصے دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جب پاکستان ہمارے پروگرام میں آتا ہے تو ہم جو پیسے دیں گے اس سے آپ چائنہ کو ان کے خرضوں کی واپسی نہیں کر سکتے رولوور دیں یہ آپ کو میں بتا دوں یہ جو سٹیٹ بینک کو آٹانیمی دو دی جا رہی ہے یہ بہت بہت خطرناک ہے میری زندگی گزری ہے اس ملک میں میں سمجھتا ہوں پھر اس سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں روز مرہ کی اشیاء کی قیمتر ڈبل ہو جائے گی تو گریب آدمی تو جی ہی نہیں پائے گا جس کی پچیس تیس ہزار انکم ہے آپ نے سمجھتے کہ پاکستان کی بہت بڑی عبادی ایک ڈپریشن اور ایک بہیوسی کا شکارہ ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اس ویڈیو کے انتر بتا رہا ہے کہ چائنا نے ہمارے چھ ہزار سٹوڈنٹ کو اپنے یہاں انٹری دینے سے منع کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہم آپ کو انٹری نہیں دے سکتے جسے سننے کے بعد پاکستانی میڈیا بڑھگ گیا کیا یہی دوستی ہے جس کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں ان سٹوڈنٹس کے مات اپیتا نے ہومنیسٹر سے لے کے ویڈیش منطر تک سب سے بات کر لیے جن میں شیک رشید شاہ محمود قریشی ہے مگر ان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا اور اس کے علاوہ ہم نے چائنیز ویکسین بھی لگوا لیے اس کے بعد بھی چائنا مان نہیں رہا اب ہم کرے تو کیا کرے اور اگلے ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرطیں ہم نے مان لیے اس سے ماننے کے بعد پاکستان بلکل بہنک ستھی میں جا کے کھڑا ہو چکا ہے ہم نے پورے اپنے سٹیٹ بینک اور پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا وہ کچھ بھی کروا سکتے ہم سے اس سے پتا چل جاتا ہے ہماری سرکار کتنی نکمی اور نٹھلی ہے کہتے ہیں اگر اسی طریقے سے مہنگائی بڑھتی رہی تو پاکستان کے اندر آدھی سے زیادہ آبادی ڈپریشن کی شکار ہو جائے گی کیونکہ ان لوگوں کے پاس دو وقتی روٹی بھی نہیں ہے کھانے کے لیے نہ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے آئیے پرینٹس اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں چینی یونیورسٹیز اور میڈیکل کالیجز میں زیرے تعلیم ہزاروں پاکستانی طلبہ کا مستقبل دعاو پر لگ چکا ہے کرونا کی وجہ سے دو سال پہلے پاکستان واپس آنے وال طلبین دوبارہ چین واپس نہیں جا پا رہے صدیق معاملہ کیا ہے چینی ویکسین لگوانے کے باوجود کیوں چائنا کے اندر ان پاکستانی طلبہ وہ کوئی انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا دیکھیں ماریا اگر تو تمام ممالک کے لیے یہ پالیسی ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن پاکستان کے طلبہ کو تو واپس وہاں پر نہیں آنے کی جانے کی اجازت دی جاری لیکن کئی ممالک کے طلبہ کو وہاں واپس جانے کی اجازت دے دی گئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اٹھانے کی ہو رہتا ہے سفارتی صدح کے اوپر دیکھیں دو سال ہو گئے ہیں سٹوڈنٹس آگئے ہیں اب کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آن لائن کلاسز تو چل رہی ہیں بھئی جو پی ای ڈی کر رہے ہیں جن کا ریسارچ بارک ہے جن کا پھر وہاں پہ جا کے اور لیبز میں کام ہے ہمارے جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں اب مجھے بتائیں کیا ہماری یہاں پہ پی ایم سی ہمارے جو سسٹم ہیں کیا وہ آن لائن ایم بی بی ایس کی ایجوکیشن کو مان لے گا نہیں مانے گا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو متاثرین ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جو ان کی فیملیز ہیں وہ کئی وزراء سے مل چکے ہیں جیسے یہ دیکھیں جو ہماری ٹیم نے بتایا ہے کہ شیخ رشید صاحب سے وہ ملے ہیں عثمان ڈار صاحب سے ملے ہیں ملک امین اسلام صاحب سے ملے ہیں ظلفی بخاری صاحب سے ملے ہیں گورنر پنجاب چودتی سروری صاحب سے ملے ہیں وزیر تعلیم شفقہ فحمود صاحب سے ملے ہیں ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب سے ملے ہیں لیکن یہ مسئلہ چین کے ساتھ سفارتی ماہز پر اٹھانے والا ہے چین کوئی شک نہیں ہمارا دوست ہے لیکن ان کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے اتنے چھ ہزار ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کا مستقبل دو پر لگ گیا ہے وہ فیسے دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں وزیر خارج شاہب محمود قریشی صاحب سے ملے ہیں آپ کے ملک میں آئے ہیں آپ نے ان کو داخلے دیئے ہیں اب ویکسین بھی چائنیز شکایت کر رہے ہیں کہ وہ ٹویٹر کے اوپر ان سے سوال کر رہے ہیں وہ ان کو آگے بلاک کیا جا رہے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ سٹوڈنٹس کو آپ اگر ان کے جو دکھ ہیں جو درد ہے جو ان کے گریوینس ہیں ان کا مدابع نہیں کر سکتے تو بلاک تو نہ کریں یہ آپ نے کیا کام پکڑ لیا ہے بھئی آپ ریاست کے ملازم ہیں آپ کو تنخواب ملتی ہے آپ کا کام ہے آپ نے پاکستانی کے مسائل کو دیکھنا ہے آپ نے پاکستانی کے مسائل کو اڈریس کرنا ہے آپ نے جواب دینے آپ وہاں پہ بلاک کریں آپ کا ذاتی کاؤنٹ ہے آپ ایک پوزیشن کے اوپر بیٹھیں آپ کو نی بلاک کرنا چاہیے آپ کو سٹوڈنٹس کو بتانا چاہیے جو بھی مسئلہ ہے ہو سکتے ہیں کوئی پاکستان کوشش بھی کر رہا ہو نہ ہو رہا بتا دے نا بھئی کہ ہم کوشش کر رہے نہیں ہو رہا ہو جائے گا لیکن اس مسئلے کو بارال حکومتی ساتھا پر دیکھنا چاہیے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھی اس معاملے پر روٹس لینا چاہیے اور حکومت کو ایڈوائز کرنا چاہیے خاص کر پاکستانی ایمبیسک ہو کہ اس معاملے کو لکاپٹر کریں کیونکہ چھ ہزار پاکستانی دل باکہ یہ آخر پرابلم ہے بلکل پرائمسٹر باکستان عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے اور شامیم اتکلیشی صاحب عمران خان صاحب کے بعد اس وقت سینئر پوزیشن پہ ہیں ان کو خود دیکھنا چاہیے وزیر خارجہ ہیں ذاتی طور پر ان کو اٹھانا چاہیے مسئلہ ان کے ساتھ چائنیز کے ذات کہ جی میٹبان ہی کریں آپ کس طرح سے ہمارے سٹوڈنٹس کو روک رہے ہیں ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا سالہ سال کی میند زائے ہو جائے گی اتنا پیسہ زائے ہو جائے گا کہاں جائیں گے وہ سارے سٹوڈنٹس ملکلی بہت بڑا معاملہ ہے ناظرین اس پر حکومت کو واقعی میں سیرے سونا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا جو تمام تالبیل میں ان کا کس طرح سے ان کو help out کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ان کو ان کی واپس universities میں جانے میں help out کیا جا سکتا ہے moving to the next topic حضور بڑی ایک مشکل economic environment تو ہے ہی دنیا میں ہماری تو پہلے دن سے ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو شرائط ہم نے مانے ہیں IMF کے prior actions جسے کہتے ہیں وہ نہایت سخت ہیں جو prior actions مانگے گئے ہیں وہ تاریخ میں پاکستان کے IMF programs کا سب سے سخت یہ ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور جو بے روزگاری میں کچھ کمی ہوئی تھی پچھلے سال خدا نخواستہ اس میں اور اضافہ ہو سکتا ہے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بے پناہ سخت شرائط حکومت میں مان لیے ہیں اللہ الرحمن 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 ڈاک سب ایک تو یہ فرمائے کہ IMF کی اتنی سخت شرائط کیوں مانی گئی کیا اس کے بعد اور کوئی الٹرنیٹ تھا کہ negotiation میں کمی ہوئی اور دوسرا جو یہ مہنگائی کا طفان آئے گا جو کم آمدن والے ہیں ان کا اب کیا future دیکھ رہے ہیں مستقبل میں IMF نے پہلے ہی میٹنگ میں کہہ دیا کہ بھائی ہمارے آپ سے negotiation نہیں ہوتی ہماری ایک ملک سے ہوتی ہے کھانے پینے کے اشیاء کی خیمتوں میں 20 سے 25 پیصد اضافہ ہونے کا خطرہ موجود ہے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑا آپ نے سمجھتے کہ پاکستان کی بہت بڑی عبادی ایک depression اور ایک بہیوسی کا شکارہ بلکل ہوگی اور میں یہ بھی کہنا آپ اجازت دیں تو کہوں گا کہ بوجھ جو ہے وہ عام طبقے اور غریب طبقے پہ ڈالا جا رہا ہے یہ سرسر غلط بات ہے پھر اس سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں روز مرہ کی اشیاء کی قیمت ڈبل ہو جائے گی تو گریب آدمی تو جی ہی نہیں پائے گا جس کی 25-30 ہزار انکم ہے دو یو ٹھنک آنے والے مہگائی کے طفان کے سامنے وہ کھڑا ہو سکے؟ یہ کون سر نظام ہے کہ بلکل علایدہ خود مختار ایک ادارہ پاکستان کا ادارہ بلکل جسے کہتے نا کہ کنٹرول سے باہر ہو یہ نامناسب ہے اور ہم سب جو تھے جون کے مہینے میں جب پہلی دفعہ یہ ڈرافٹ آیا تھا ہم نے بہت سخت اس کے خلاف باتشیت کی تھی کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جب پاکستان ہمارے پروگرام میں آتا ہے تو ہم جو پیسے دیں گے اس سے آپ چائنہ کو ان کے خرضوں کی واپسی نہیں کر سکتے رولوور دیں چائنہ سے کہیں رولوور دیں پھر ہم پروگرام دیں گے دوسری طرف اب جب منی بجٹ آ جائے گا تو آپ دیکھ لی جئے گا کہ کون سے کون سے مراد ہم نے چائنیز پروجیکٹ پر دیئے تھے وہ ابھی تک خائم رہیں گے یا نہیں یہ آپ کو میں بتا دوں یہ جو سٹیٹ بینک کو آٹانومی دو دی جا رہی ہے یہ بہت بہت خطرناک ہے میری زندگی گزری ہے اس ملک میں میں سمجھتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ میں جب یہ بل آیا تو اس پہ عام طور پہ لارڈ سکیل بحث ہونی چاہیے سیبیل سیٹی اور پولیٹکل سیٹی